سیال کورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر کسٹن سٹیڈی سینٹر آول پینڈی کے زیرے احتمام سمڈیال میں ایک تربیتی نشست کا احتمام کیا گیا جس میں سیال کورٹ اور سمڈیال کے مختلف مقادبے فکر سے تعلق رکھنے والے سیول سوسائٹی کی ایکٹیویسٹ جنرلسٹ لائرز نے شرکت کی اس تربیتی نشست کا مقصد کمیونٹی کے مسائل کو بہتر طور پر اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کو بہتر معاشرہ بنایا ہے تربیتی نشست کا سپیکر جنرلسٹ جعوید گل نے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا کے ذریعے کمیونٹی کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں پیسے ہوئے طبقات کو پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے میڈیا تک رسائی وقت کی اہم ضرورت ہے میڈیا امن و امان کی صورتحال کا موثر بنانے میں بھی اہم رول ادا کر سکتا ہے کمیونٹی کے افراد میڈیا تک رسائی کو ممکن ضرور بنائیں اس سے نتیجہ خیز اثرات مرتب ہو سکتی ہیں کرسٹن سٹڈی سینٹر شعبہ پروجیکٹ ڈپارٹمنٹ نیدہ فیروز نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کے سامنے مسائل کو اجاگر کرنے سے ہی فوری طور پر مسائل کا حل ممکن ہو سکتا ہے کمیونٹی کے اندر بشمار مسائل جن کے دو حل تک کھڑے ہیں ان مسائل کے حل کے لیے کمیونٹی میں شعور کی اگاہی اور انتظامیہ تک رسائی کے عمل کو عملی جامع پہنانا ہوگا اس تربیتی کیمپ میں کرسٹن سٹڈی سینٹر کی پروچیکٹ کوارڈینیٹر باسر نیر نے اپتدایا پیش کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں معاشرے کے اندر بہت سارے چیلنجز آڑے آ رہی ہیں ان چیلنجز سے آزادی سے شعور کی بیداری آگلین ترجیح ہونی چاہیے جس سے نتیجہ کیس نتائج مرتب ہوں گے اس سے امن و امان اور مذہبی ہم اہنگی کو فروغ حاصل ہوگا تربیتی کیمپ میں ہم آنگل خودی، سہر مرزا، باسٹر کمر جان، خرم، خان، زیادہ تکی خان اور دیگر شرکہ خواتین و حضرات نے مقررین سے سوال و جوابات نے سیر حاصل گفتگو کی اور مسائل کے حل کے لیے تجاویز پیش کی موسیقی